موسیقی سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائے اور اس آرٹ ایکزیبیشن میں آپ آئی ہو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہو اپنے آرٹس کے حوالے سے میرا نام روشنا کازی ہے اور میں ریسنٹلی گریجویٹ ہوں بیوٹمز یونیورسٹی سے فائن آرٹس میں اور جیسے کہ یہاں پر ایونٹ چل رہا ہے تو میں نے یہ آرٹ پیس بنایا ہے اپنا انزائیٹی اور ڈپریشن کے اوپر جس میں میں نے اپنے آپ کو پورٹرے کیا ہے کہ کس طریقے سے میں نے انزائیٹی سے فائٹ کیا ہے میں جب انزائیٹی فیل کرتی تھی تو وہ کس طریقے سے فیل کرتی تھی تو میں نے اس پر ریپریزنٹ کیا ہے کہ کیسے انسان کی سوچیں انسان کے پر حاوی ہو جاتی ہیں اور ساری نیگٹیف تھوٹس آپ کی ایک دفعہ میں آپ کے پر حاوی ہو کر جو ہے بلکل انسان کو ختم کرنے لگتی ہے اس قدر ختم کرتی ہے کہ جو ہے انسان کے اندر خودکوشی کی ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے ہمارے خواتین کے لئے کیا پیغام دینا چاہتی ہو جو ٹیلنٹ تو رکھتے لیکن معاشرے میں کسی بھی ایکٹیوٹیز میں حصہ لینے سے کتراتے ان سب کے لئے یہ ہے کہ free yourself مطلب آزاد کر دو اپنے آپ کو آزاد کر دو ان سوسائیٹی کے تنگ نظر لوگوں سے جو کرنا چاہتے ہو بس کھل کے کرو آرٹس کے حوالے سے میں بولتی ہوں کسی قسم کی جو ہے پابندی نہیں ہونی چاہیے فل فریڈم ہونا چاہیے آرٹس کے حوالے سے یہ کوئی برا کام نہیں ہے کہ جو ہے انسان بولے کہ یہ کوئی برا کام ہے نہیں جو نہیں کر سکتا ہے جو سامنے نہیں آ سکتا ہے وہ گھر میں بیٹھ کر کام کرے لیکن بس کام کرو جیسے کہ میرے ٹیچر مجھے بولتے تھے کہ بس بیٹا کام کرو تو بس کام کرو سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائے اور آرٹس کمپٹیشن میں آپ نے حصہ لیا ہے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں میرا نام فوزی حسین ہے اور میں اس علنصر رہب سنٹر نے جو آرٹ ایگزیبیشن منققت کیا تھا میں نے اس میں حصہ لیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ ہمارے سوسائٹی سے یا ہمارے کمیونیٹی سے کوئی تو مطلب اس ایشو کو مطلب آگے لے جا رہا ہے مطلب کوئی تو بات کر رہا ہے اس ایشو کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرٹس کے طرح ہم منٹل ہیلتھ کے حوالے سے پیغام دیتے جو ہے ہم عوام کو کیا وہ لوگ اس سے کچھ گین کر سکتے ہیں یا اس سے کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں جی بالکل کیونکہ آرٹس تو یوزولی یہ منٹل ایشو کو ہی مطلب نظر نظر رکھتے جب ہم دیکھیں تو بہت سے آرٹس صرف منٹل ایشو کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں اور جو کچھ سوسائیٹی میں زیر پوش ہے ان کو مطلب رکور کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یس وہ ہم بات کر سکتے ہیں منٹل ایشو کے بارے میں سائیکولوجیکل پرابلمز کے بارے میں منٹل ہیلپ کے بارے میں ڈپریشن کے بارے میں جی ہم بات کر سکتے ہیں بہت سے سے لوگ ہیں جن کو آرٹس کی سمجھ نہیں آتی ان کو کس طرح سے آپ کو پیغام اپنا پہنچاتے ہو کسی بھی ایشو کے حوالے سے وہ تو آرٹ میں ہی ظاہر ہوتا ہے مطلب ہر کوئی بندہ اپنا وہ جو کومن سینس ہوتا ہے کوئی بھی آرٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اپنی نظر سے وہ آپ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آرٹ ہو اور آپ اس کو ڈسکرائب کرنا ہو ڈسکرائب کرنے کے علاوہ ہی اگر آپ کوئی آرٹ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا میننگ آپ کو صاف ظاہر ہوتا ہے مطلب وہ ظاہری طور پر آپ کو شو کرتا ہے مطلب آپ اپنی فیلنگ سے اس آرٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پرائیڈ بلیستان ہمارے ساتھ موجود ہے شازیہ بطول صاحبہ جو کہ آرٹس کی ماشاءاللہ جانی بچانی شخصیت ہے ہم ان سے آج کی پینٹنگز اور آرٹس ایکزیبیشن کے بارے میں جانیں گے تو اس حوالے سے ہمیں مزید آگاہ کریں گے اسلام علیکم علیکم سب سے پہلے تو آپ ماشاءاللہ ایک آرٹسٹ اور بلیستان کی فخر ہو تو آپ ان آرٹس کیا والے سے آپ کیا کہنا چاہو گے آج کی پارٹسپنٹس کیا والے سے آج جو ہے میں نے وزیٹ کیا کام دیکھا یہاں پہ ڈیفرنڈ اینورسٹی گیلریز سے جو آرٹسٹ موجود ہیں ہمارے یوتھ ان کا میں نے کام دیکھا ہے جو میں نے ایک چیز آبزورف کیا جو آج کل جس ڈیپریشن اور آنسائٹی کا ہم لوگ شکار ہوتے ہیں تو وہ چیز میں نے ان کے کام میں دیکھا انہوں نے اس کا سلوشن بھی دیکھایا ہے کہ ہم ان چیزوں سے کیسے ہم جو ہے نکل سکتے ہیں تو انہوں نے ڈیفرنٹ اپنے سوچ کو اپنے مطابق جن جن حالات سے یہ لوگ گزر رہے ہیں اس چیز کو اپنے پینٹنگ میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے دیکھایا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے سلوشن بھی ساتھ میں دیکھایا ہے صرف ڈیپریشن نہیں دیکھایا ہے ڈیپریشن کا حل بھی دیکھایا ہے کہ آپ نے اس میسے جو ہے آپ نے نکلنا کیسے ہے تو یہ ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کام بہت پینٹنگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے کلرز دیکھے خوشی ہوتی ہے مگر ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے جن نیکیٹیوٹی کی طرف ہم جاتے ہیں اور اس میں ڈیپریشن یا انزائیٹی وغیرہ نظر آتا ہے وہ آپ کے زندگی پر کس قدر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے تو وہ چیز انہوں نے اس کو سلوشن کی طرف لے کر گئے تو بہت اچھا لگا مجھے ان کا کام دیکھ کر خواتین کا آرٹس میں رجان کو کس نظرے سے آپ دیکھ رہی ہیں خواتین کیا اس میں جو ہے میل فی میل سب جو اسپیشلی میں نے بلوچستان میں دیکھتے ہیں ان میں سکل بہت ہے ان کے آرٹ کی طرف ان کا رجان بھی بہت زیادہ ہے مگر بدقسمتی سے بلوچستان میں آرٹ گیلریز کی بہت کمی ہے کہ ان کو مواقع فرہام کیے جائیں تاکہ لوگ کام کرے اپنے کام کو اپنے شہر میں اور باقی سیٹیز میں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ لے کر جائیں اسلام علیکم سر علیکم سلام سر سب سے پہلے تو آپ کا تعرف ہمیں کرا دیں میرے نام فازل موسیوی ہے میں گزشتہ پینتیس چالیس سال سے یہ کام کر رہا ہوں سر آپ کی جو ماشاءاللہ آرٹس سے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر موجود ہے آپ ہماری نوجوانوں کو کس سطح پر دیکھ رہے ہیں ان کی پینٹنگ سے آپ نے دیکھی ان کے آرٹس آپ نے دیکھی سال سے آپ کیا کہنا چاہیں گے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ پہلے میرے خیال یوں تھا عموماً ایکزیبیشنز میں میں دیکھتا تھا کہ لینڈسکیپس ہیں پورٹریٹس ہیں گو کہ وہ اپنی جگہ پہ درست صحیح ہے لیکن اس مرتبہ اس ایکزیبیشنز میں جو چیز مجھے نظر آئی ہے یہاں پہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آرٹس نے اپنی ذمہ دھاری اچھی طرح سے نبھانے کی کوشش کی ہے تو اس حوالے سے کہ یہ تھاٹفول پینٹنگ ہے کوئی کاپی نہیں ہے کوئی کسی کی تصویر نہیں ہے کوئی فیسینیشن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ میں کسی کا پورٹریٹ بناوں کسی لیڈر کا پورٹریٹ بناوں یا یہ کروں وہ کروں تو آرٹ اصل میں آرٹ کی ابتداء تو وہ ہے لیکن آخر میں جا کے آرٹ وہ مسائل ایڈرس کرتا ہے جو عام حوالوں سے لاین حل یا مشکل ہے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تو اس لحاظ سے مجھے بہت یہ اچھا اقدام نظر آ رہا ہے اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام ہے منتا فاطمہ دورانی اور آپ کا مائی نیم اس کنزا کیسے لگ رہا ہے آپ پہ آرٹس ایکزبیشن کا انکات کیا گیا ہے کیا انجوائیمنٹ ہو رہی ہے اور کیا سیکھنے کو مل رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ہر سارے چیز ملے ہوئے اور مجھے دل چارے کہ میں اس طرح سے آرٹ کروں اور آپ کو مجھے دل چارے کہ میں آئیز بناوں مجھے دل چارے کہ میں آئیز بناہت موسیقی